خان کو میں نے آج بتایا میں نے کہا کہ دو لوگوں نے میرے خلاف بیان دیئے لیکن میں خمور سڑا ہوں تو سب ہنس پڑے خان بھی ہنس پڑا ایک سے نے کہا بڑا کمال دیا ہے آپ نے بارال اختلافات پہ خان نے کہا ہے کہ آپ لوگوں نے ایک ملٹی بننا ہے اور اس موقع پہ مجھے یہ شکایت نہیں آنی چاہیے کہ ایک دوسرے کی خلاف بیان بازی خان کیلئے اللہ تب ٹیک ہوں گے جب پاکستانی سڑکوں پر ہوں گے اور ہم نکلیں گے سڑکوں پہ بڑے سانے ہمیں دیئے کہ یہ بڑے بزدل لوگ ہیں میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ ان بزدلوں کی بزدلی آپ نے دیکھنی آٹھ ستمبر کے بعد السلام علیکم ناظرین اکرام یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس کے علاوہ بات کرتے ہیں خان صاحب سے ملاقات ہوئی فوری لیگلٹی موجود تھی ٹرائل کے دوران ہماری تقریبا آٹھ ستمبر کے جلسے پہ بات ہوئی پارٹی کی سٹریٹیجی پہ بات ہوئی بنگلہ دیش کے ہاتھ و پاکستان کی سکست پہ خان صاحب نے خیر حافظ تفسرہ کیا آئی پی پیز پہ فاجاصف صاحب کے بیان پہ بہت ساری چیز ہیں لیکن آج پارلیمان میں میں پھر آپ کو بتاؤں گا وہ آئی آر میں وہ ادھر سے بھی اس لیے آ گیا کہ گرمی کی وجہ سے ہم ادھر آپ کا سننے کے لیے آئے ہیں بتائیں کیا ملاقات میں اس کا گوئی بتائیے کہ ادھر بھی بات کر لیں گے دیکھیں خان صاحب نے بنگلہ دیش کیا تو پاکستان کی اس شکست پہ یہ تفسرہ کیا ہے کہ اگر آپ میرٹ کے بجائے بناوٹی طریقوں سے نان پروفیشنل لوگوں کے ہاتھوں ایسا کاروبار سونپیں گے یا کام جس طرح کے پاکستان ٹویٹر بوٹ کا تھے کہ نہ کرکٹ سے نکری صاحب کا کوئی لینا دینا ہے اور مسلسل شکست پہ شکست ہوتی جا رہی ہے اور یہ تب ہوتا ہے جب میرٹ کی بامالی ہوتی ہے ان نے کہا کہ یہ میرٹ کی بامالی حکومت کے تمام شروعوں میں نظر آ رہی ہے حکومت جو ہیں شکست اور اخت کا نشانہ بنی ہوئی ہیں باقی خان صاحب نے قوم کو یہ پیغام دیا ہے کہ اب ہم سب نے مل کے پاکستان کی اقیقی ازادی کی جنگ متحد ہو کے لڑوئی ہے آٹھ ستمبر کے جلسے پہ انہوں نے کہا ہے علی امین خان کی مکمل کی مداری ہوگی کہ وہ اس جلسے کو ہر عرض میں کرائیں اس نے کہا میرا بھی پیغام آئے تو کوئی معنی نہیں ہے لہٰذا اس حوالے سے علی امین خان جن کی ملاقات آج متوقع ہیں خان صاحب سے دو بجے وہ اس سے پھر بات کریں آپ کو کیا ڈریکشن دی گئی ہے اس کا اعلان آٹھ ستمبر کے جلسے میں ہم کریں گے مجھے جو ڈیوڈی دی گئی ہے جی وہ خان صاحب دیدائب یہ ہے کہ اس کا اعلان پھر آپ نے آٹھ ستمبر کے جلسے میں کرنا تو آپ نے خان صاحب کو بتایا جو جلسہ ملتوی ہوا اور آپ کو گریفتار بھی کیا گا اس حوالے سے یہ ہاں وہ بھی ہم نے بتایا ہاں خان کو ہم نے روضات بتا گی نہیں ہوں رییکشن کیا مطلب بس ہم نے صرف آگاہ کرنا تھا انہوں نے یہ کہا کہ اب آٹھ ستمبر کے جلسے کے لیے پوری تیاریہ کر لیں اور ہر چیز کے لیے ایڈوانس میں تیار رہے ہیں وہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو آپ لوگوں نے اپنی گرد بھی ان کے خاتوں نہیں چاہتے ہیں کہ شہران صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ کا جلسہ ملتوی کیا گیا اس پر آپ کے کارکنان کافی ڈس آرٹ ہے خان صاحب نے اپنے اس فیصلے پہ ریکریٹ ظاہر کی ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تا لیکن انہوں نے کہا کہ میرے سامنے یہ پکچر پورٹرے کی گئی کہ انتشار ہو جائے گا اور خون بے جائے گا تو اس نے کہا ملک میں انتشار کی سیاست میں ہم نے کی ہیں لیکن آئندہ انہوں نے کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے جلسہ آٹھ ستمبر کا رہلت میں ہونا ہے اور اگر آپ کی بار ملتوی ہو گیا خان صاحب نے کوئی ایسا کہا ہے نہیں اس نے کہا ملتوی کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے مطافہ ایک سو چوالیس کا نفاظ بہت زیادہ ہے مطافہ چوہ ایک سو چوالیس تو آپ کے صد خوشگوار ملتوی کیا کن امور پر آپ سے بات چیت کی گیا آپ اپنا بتائیے گا یار مجھے دیکھیں کچھ فرائز تفیز کیے ہیں سب کے سامنے لیکن انہوں نے منع کیا ہے کہ وہ آٹھ ستمبر بھی گلسے میں آپ نے اعلام کر دیں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کیوں بارڈی کے پیس سے کیوں ہاں اچھا خان صاحب کی طبیعت کو لے کے برکت کو کنسرن ہے خان بڑے چوس تو چاک چاک و چوبن نظر آ رہے تھے بڑے ہی آہ دل جس پیشی گفتگو کر رہے تھے اور بڑے سرگرم تھے اور بڑے آج میں نے ان کو انفیزیس دکھ پایا ایسا ایک ولاب ہوتا ہے منصور علی خان بجانب سے جس کے وہ خانسی کا ذکر کرتے ہیں کہ اولان ہنے کا کہ پھر میں نے خانسی پہ چرائیں وہ پہ کپڑا نہ لالا جائے تو بھرکے بہت اس چیز کو لے کے لیکن منصور علی خان جو ہے سونی قسمت وہ جس سخص کے ساتھ وہ ولاب کیا ہے کیا نام تا اس کا ہے اب جس سمد یاکوب سمد یاکوب نامی وہ بتا رہے جس کا میں نے کبھی نامی نہیں سنائے کہ وہ پی ڈی آئی کا سینئر رہے نوما اور آگے سے میرے حوالے سے بھی وہ شخص لپسائی کر رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے اور پتہ نہیں منصور علی خانہ ایسے لوگوں کو لاکے میرے حوالے سے سوال اسی لیے پوچھنا چاہتا ہے تاکہ مجھے میلائن کیا جا سکے اور یہ منصور علی خان جو ہیں اللہ ان کو ہدایت کرے خان کے حوالے سے لوگوں میں اس نے بڑی سرا سکے اور یہ منصور علی خان جو ہیں اللہ ان کو ہدایت کرے خان کے حوالے سے لوگوں میں اس نے بڑی سراسین بھی پیلا دیئے ان کو ایسے باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر منصور علی خان کی باتوں کو بڑی شکی نظروں سے دیکھتے ہیں اور منصور علی خان کے بہت سارے گلاگ میں نے دیکھے ہیں جس میں آہ انہوں نے آہ زیادہ تر جو ذرائع کوٹ کرتا ہیں وہ انصور ہونڈیڈ ہوتے ہیں خبر عمومن جو پر مبنی ہوتی ہے آہ ایسے لوگوں کو یہ جو سرمد یا کوب عبدالسامت عبدالسامت ایسے گمنام مشکوک لوگوں کو لا کے ان کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے میں نے کل اس کا نام سنا کسی نے اس کی وہ ویڈیو بھیجی کہ دی دی آئی کا سینئر رینماں بعد میں میں نے لوگوں سے پتا چلا تو پتا چلا کہ ایک پگوڑے کی یہ سوشل میڈیا ٹیم کے ممبر ہیں اچھا اچھا پانسی کے ریلیٹیڈ کے بات ہوئی ہے جو یار کیا پانسی کے ریلیٹیڈ اپنی کنکاکشن ہے ان کی ذہنی اخترار ہے اچھا مربط صاحب دو تین دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر یہ خبریں گردش کر رہے ہیں کہ خان صاحب کے لیے اب کافی معاملات بہتر ہو رہے ہیں ان کی رہائی بھی ہو سکتی ہے واپسی ہو رہی ہے کچھ لوگ بھی اور ہم نکلیں گے سڑکوں پہ بڑے سانے ہمیں دیئے کہ یہ بڑے بزدل لوگ ہیں میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ ان بزدلوں کی بزدلی آپ نے دیکھنی آٹھ ستمبر کے بعد ہم نے وعدہ کیا ہے کہ خان کی رہائی کیلئے قوم کو نکالیں گے اور انشاءاللہ پوری بیڈیائی نکلے گی پوری قیادت نکلے گی اور پنجاب میں نکلے گی اگلی باری انشاءاللہ اس تمام چیزوں کو ڈسکس کرنے کے بعد ہم آٹھ ستمبر کو ایناؤنز کریں گے تو خان صاحب کی رہائی کب تک دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ ریالیٹیز کو دیکھتے کے بعد آٹھ ستمبر کے بعد خان کی رہائی انشاءاللہ بہت جلد ہوگی جو ہی ہماری تحریک شروع ہوگی خان کی رہائی کیلئے لیکن وہ تو عدالتوں کے ذریعے باہر آئیں گے تحریک کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے عدالت کے ذریعے اور آئیں گے خان باہر تو ہماری تحریک کے نتیجے میں پاٹی اختلافات کے حوالے سے خان صاحب نے کیا ڈائریکشنز دیا خان کو میں نے آج بتایا میں نے کہا کہ دو لوگوں نے میرے خلاف بیان دی ہے لیکن میں خامور سڑا ہوں تو سب ہنس پڑے خان بھی ہنس پڑا ہے اس نے کہاں بڑا کمال دیا ہے آپ نے آہ بارال اختلافات پہ خان نے کہا ہے کہ آپ لوگوں نے ایک مٹی بننا ہے اور اس موقع پہ مجھے یہ شکایت نہیں آنی چاہیے کہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی خان صاحب نے آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ کے خلاف کوئی بات کرے گا تو آپ نے مجھے بتایا میں نے آج ان کو بتایا کہ دو لوگوں نے میرے خلاف بیانات دی ہیں وہ دونوں ادھر موجود تھے لیکن میں نے نام ان کے نہیں لیے تو میں نے کہاں میں نے ان کو جواب نہیں دیا ہے سب ہنس پڑے خان بھی ہنس پڑا اس نے کہاں کمال دیا ہے اسے حضرداری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے فضل رحمان صاحب سے تو کیا لگتا ہے کہ فضل رحمان صاحب کا جو اونٹ ہے وہ کس طرف پیٹے کے طرف آئے گا یا حضرداری صاحب بھی درچہ بھی بڑے گا میرے خیال ہے مولانا صاحب کا آج کل اون جو ہیں اس کو خود سمجھ نہیں آ رہی ہیں کہ کس کربٹ بیٹھے لیکن اللہ کرے کہ ملک قوم کے مفاد میں بیٹھ جائے کوئی مجھے بسوک سے نہیں جائے آج سبتمبر کو کتنے لاکھ لوگوں کو ابھی کٹھا کر سکے گئے ہمیں تین لاکھ سے زیادہ لوگ آئیں گے یہ لگتے ہیں اس طرح نکل پائیں گے کیونکہ پچھلے جلسے میں بھی لوگ بھی لائے تھے اور یہ قیادت کی زیمداری ہیں خان نے آج سب کو کہا کہ آپ سب نے آٹھ ستمبر کیلئے بولنا ہے اب ہم دیکھتے ہیں ہم سٹیٹیجی بنائیں گے کہ کس طرح لوگوں کو ہم یہ باور کرا سکے کہ آٹھ ستمبر کا جلسہ کسی صورت میں جن نہیں ہوگا پوسپون نہیں ہوگا اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے بعد اس ڈسکشن پھر قوم کے سامنے قومی اسملی میں آج کون سے بڑا اعلان آپ کرنے جا رہے ہیں آپ نے کہا کہ میں وہاں بات کروں گا نہیں آج میں بات کروں گا ایک دو ایسو تو یہ انٹرنیٹ جو ہیں سلو ہیں اور جس سے پورا پاچستان سفر کر رہا ہے اس پہ بات کروں گا دوسرا میرے خطے میں جو ہیں وہ بہت زیادہ ملٹنس نے اب سڑ کو کپے قبضہ کر لیا ہے ناکبندیا کر لی ہے ناظرین اکرام یہ گفتگو تو آپ نے سنھی لی اس کے علاوہ ناظرین جیل کا جو عملہ ہے اڈیالا جیل کا اس کو ایک بار پھر تبدیل کر دیا گیا ناظرین عملے میں شامل ایڈیشنل جیل سپریڈنٹ لیڈیز جیل سپریڈنٹ اور بہت سارے افراد شامل ہیں ناظرین جیل کا عملہ تبدیل ہونا پی ٹی آئی لیڈرشپ کی طرف سے انتخائی تشویش کا ازخار کیا جا رہا ہے عمران حان صاحب کی جان کو شدید خطرات لاکھ ہیں اور ناظرین دوسری طرف ملٹری کا سٹڈی میں جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں حسان نیازی صاحب ہیں عبید فاروق صاحب ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں ناظرین حسان نیازی صاحب کی والدہ کی طرف سے ایک ویڈیو جاری ہوئی جس میں انہوں نے کہا کہ عمران حان صاحب نے ان کو پیغام دیا پیغام پہنچایا گیا ان تک کہ آپ لوگ لکھ کر دے دیں کہ آپ لوگ ان کو بہت اچھے سے رکھا جا رہا ہے اور مطلب جو وہ لوگ چاہتے ہیں تو آپ لوگ لکھ کر دے دیں لیکن وہ لوگ ہرگز نہیں مان رہے حسان نیازی صاحب کی والدہ کا کہنا ہے کہ ایک نہ ایک روز آئے گا کہ یہ بڑے لوگ بن جائیں گے ناظرین اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ